بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیری کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مراد ہے کوئی مقصد ہے تو مجھ سے طلب کر میں تمہاری ہر ایک حاجت کو پورا فرما دوں گا تمہارے ہر ایک مقصد کو پورا کر دوں گا میرے پیارے دوستو یہ وقت اللہ رب العزت کو اس لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کا بندہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اٹھتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے اور رات کو جب اللہ کا ذکر کرتا ہے رات کو جب تحجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کو یہ وقت بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کو رد نہیں کرتا اور اس انسان کی ہر ایک حاجت کو پورا فرما دیتا ہے پیارے دوستو آج بھی ایک ایسا موجزاتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ نے تحجد کے وقت ادا کرنا ہے تحجد کے وقت آپ نے اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہوگا جسے پڑھنے سے دلوں کی مرادیں پوری ہو جائیں گی ہر ایک مقصد کے مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی جس بھی مقصد کے حصول کے لیے یہ وظیفہ کروگے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے اب اس وظیفے کا طریقہ کار کچھ ہیوں ہے کہ آپ نے تحجد کے وقت اٹھ جانا ہے اور آپ نے تحجد کی نماز ادا کرنی ہے تحجد کی نماز آپ کم از کم دو رکعتیں ادا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ادا کر سکتے ہیں اور بارہ رکعتیں آپ نے چار چار رکعت کر کے ادا نہیں کرنی آپ نے دو دو رکعت کر کے ادا کرنی ہوگی اور ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے یعنی جب آپ تحجد کی نماز ادا کر لیں گے اس کے بعد آج کا بتاگرہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ہر ایک جائز حاجت پوری ہوگی اب وظیفہ کا طریقہ کارکشی یوں ہے کہ تحجد کی نماز ادا کرتے ہی آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کا صفادی نام یا حسیبو پڑھ لینا ہے سو بار آپ نے یہ نام پڑھنا ہوگا اور آخر میں پھر آپ گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ پوری ہوگی میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی اس نے دانے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے کو کچھ سوال ہو تو میں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ عزت سے ہوں گا اپنے بہت سوالکھا لکھیں اللہ حافظ